اسلام علیکم ویڈی وارم ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ اینڈ بیکنگ ویڈ ارسا امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میری ریسپی کا ویٹ کر رہے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کی کھوئے والی کلفی سمر سیزن آ رہا ہے آگے اور اس طرح کے جو میٹھی چیزیں ہیں کلفی اور آئس کریم وغیرہ انشاءاللہ اب آگے میری چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو یہ مزے دار سی کلفی کھوئے والی کس طرح سے بنایا جاتی ہے بہت سمپل ہے بہت ایزی ہے اور اتنی ہیلڈی ہے یہ بچوں کے لیے کہ اس میں آمنز بھی ہیں اور مطلب دودھ ہے صرف اس میں اور آپ گھر میں خود بنائیں گے تو بچوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے بچے بزار سے بھی تو کھاتے ہیں تو آپ یہ ایزی سی خود گھر میں بنائیں اور بچوں کو انجوئے کروائیں اور یہ ہیلڈی بھی ہے ہائی جنگ بھی ہے تو مزے دار سی کلفی کس طرح سے بنایا جاتی ہے چلیں جی دیکھتے ہیں اور ایسے بھی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں جی میں نے لے لیا ہے اپروکسی میٹلی میرا ڈھائی کے جی تھا دودھ ٹھیک ہے تقریباً ڈھائی کلو دودھ ہے اور اس کو میں نے بائل کیا ہوا یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی بلائی دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اچھے یہ جو پر ابھی بلائی آئی ہوئی ہے یہ میں نے ریموو کر لی تھی اور میں نے اس کو دوبارہ جو ہے اس کو ہونے کے لیے ایویپوریٹ ہونے کے لیے دودھ کو رکھ دیا اور یہ دیکھیں دودھ کو بائل آ گیا اور اب ہم اس کی آنچ سلو کر دیں گے اور بہت زیادہ سلو بھی نہیں کرنی ہے اور اس کے سر پر کھڑے رہنا ہے تقریباً آپ کچھ جب تک کہ یہ مطلب ایویپوریٹ ہو کے ہاف نہیں رہ جاتا جب تک تو آپ مطلب تھوڑا سا ریلیکس رہ سکتے ہو لیکن جب جیسے یہ دیکھیں ہاف ہو گیا ایویپوریٹ ہو کے تو اب ہم نے اس کے سر پر رہنا ہے اب ہم نے اس کی سائیڈن جو ہے وہ ساف کرتے جانے اور آپ نون سٹک کا برطن بھی کوئی یوز کر سکتے ہیں مجھے یہ اس میں بنانا زیادہ جو ہے ایزی لگتا ہے اس لئے میں یہ بھلا جو ہے پیندہ یوز کرتی ہوں کیونکہ اس کا ذرا موٹا پیندہ ہے نیچے سے اور دودھ نہیں لگتا ہے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے اس کو ایویپوریٹ کر لیا ہے بہت زیادہ ایویپوریٹ کرنے آپ نے اتنا کہ یہ کھوئے کی شکل اختیار کر لے اب آپ نے اس میں جب جتنی دیر تک ایویپوریٹ ہوتا رہے گا آپ نے بلائی سیپوریٹ نہیں کرنی ہے آپ نے اس کے اندر ہی مکس کرتے جانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ اس کو سائیڈوں سے مکس کریں گے تو وہ ڈیزولو ہوتی جائے گی تو یہ دیکھیں جب یہ بلکل ایویپوریٹ ہو گیا اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم رہتا تھا تو میں نے اس میں ایک ڈونگی جو ہے ہاف ڈونگی جو ہے چینی کے ایڈ کیا آپ ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب دودھ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے تو اس کا خود بھی ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے اور اس میں ایک ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو اس لئے چینیس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کیجئے گا اور یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی میں آپ کو دکھا رہی ہے کتنی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ میں نے لیچی پاوڈر ایڈ کیا اپروکسیمیٹی 3-4 پینچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جتنی اچھی آپ کو فرگرنس لگتی ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور الحمدللہ یہ دیکھیں دودھ نے کھوئے کے شکل اختیار کر لیا یہ دیکھیں اب یہ گرم ہے اب جیسے یہ تھنڈا ہوگا تو یہ مزید اور ٹھیک ہو جائے گا تو اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے اور جیسے یہ تھنڈا ہوگا یہ دیکھیں تھنڈا ہو گیا الحمدللہ اب ہم اس میں دھیر سارے آمنز میں نے اس میں ایڈ کیا ہے آپ کو اسے بھی درائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں کاجو بھی ایڈ کر سکتے ہیں پس تیچوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ وہ ایڈ کریں تو میں نے اس میں صرف آمنز کرش کر کے ایڈ کیا آپ نے بلکل پاوڈر نہیں بنانا ہے کیونکہ یہ موں میں جب آتے ہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں تو اگر آپ کا بچہ مطلب نہیں پسند کرتا ہے تو آپ پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ میں نے سانچوں میں اس کو ڈال لیا اور اب ہم اس کو فریز کریں گے میں نے اوور نائٹ فریز کیا تھا رات میں بنایا تھا تو صبح تک یہ ریڈی ہو گئی تھی تو بڑے اچھے سے فریزر میں جو ہے یہ فریز ہو گئی اچھا وان مور ٹھنگ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو اس کے کنٹینرز ہیں جس میں میں نے یہ کلفی کا یہ ڈالیا مٹیریل ڈالیا تو یہ اتنے مطلب اچھے نہیں ہیں مطلب اس میں سے جب آپ یہ دیکھیں فریز ہو گئی ہے جب نکالا تھا تو بہت مجھے تھوڑے مشکل ہوئی تھی اس کو نکالنے میں تو ایٹس پیٹر کہ آپ کوئی دوسری چیز کوئی شیشے کے چھوٹے 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 گلاس بچوں کے ویلیبلز ہوتی ہیں وہ لے کے تو اس میں لکڑی کی جو سٹکس ہوتی ہیں وہ آپ اس میں ڈالیں خیر اینیویز میں نے بڑی مشکل کے بعد ان کو نکال لیا اور یہ دیکھیں میلٹ بھی ہو گئی تھی تھوڑی سی لیکن ٹیسٹ وائز ایٹ واز امیزنگ ایٹ واز ڈیلیشیس آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھی لگنے والی ہے آپ یہ ریسپی جب کوئی مہمان ہے تب بھی بنا سکتے ہیں ایس سویڈیش آپ ان کو ایٹ ڈا لاسٹ سرف کریں بہت مزید کی لگتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو لائک اور شیئر اور میرے چانر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میلے کے بھی بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہن سکے انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی میں ملوں گے جب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعا مياد رکھے گا اللہ حافظ